یہ جہاں بھی زیارت کے لیے جانا ہے تو حضور نے رشاد فرمایا کہ خبرستان میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر داخل ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کچھ ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھ کر جتنے خبرستان میں ہے پورے خبر ان کی روح کو سوا پہنچا دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اتنا وسیع ہے ایک درود شریف کے حصے نہیں ہوتے بلکہ ہر قبر والے کو ایک درود شریف کا سوا پہنچا جاتا ہے اس کے بعد اپنے جو بھی رشتدار ہیں ان کے قبر کے پاس جانا ہے تو قبر کے پاس جانے کے عداب یہ ہے کہ ان کے پائیتی کے طرف سے جانا چاہیے حدیث شریف میں ہے تیو الفراسق میں لکھا ہے کہ بندہ مر جانے کے بعد بھی اس کی روحانی اس کا شعور احساس برقرار رہتا ہے کون قبر پر آ رہا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے یہاں تک کہ حضرت نے لکھا ہے کہ کسی کے قبر پر کوئی پرندہ بیٹھ جائے تو اس قبر والے کی روح کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ پرندہ نر ہے یا مادہ ہے اور کون سے رنگ کا ہے یہ تک اس کو معلوم ہوتا ہے لہٰذا قبر پر جانے والے سرانے سے جائیں گے تو اس کو آنکھیں پڑھٹا کر دیکھنے میں تکلیف ہوگی لہٰذا پائیتی کی طرف سے آنا چاہیے اور آ کے کھڑے رہنا تو ایسا لوگوں کو معلوم نہیں جیسے نماز میں خبلے کے طرف مو کر کے کھڑے رہتے وشی کھڑے ہو جاتے ویسا نہیں ہے بلکہ اس مزار والے کے سینے کے سامنے اس کی طرف ہی مو کر کے خبلے کو پیٹ کر کے کھڑے رہنے کا حکم ہے تو آپ کیسے کھڑے رہیں گے جب اس کے سامنے کھڑے رہیں گے تو آپ کا چہرہ اس کا چہرہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں گے بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سورہ یاسن جو بھی پڑھنا ہے پڑھئے دعائیں مغفرت کیجئے اگر وہ ماں باپ کی خبر ہے تو ماں باپ کی زیارت کرنے والے اولاد کی بھی بخشیس ہو جاتی ہے قطعہ عالمگیری میں ایک حدیث کی دعا لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو چھوڑیے کوئی غیر عدمی کے بھی سینے کے پاس کھڑے رہ کر یہ دعا پڑھے اگر اس پر چالیس سال سے عذاب نازل ہو رہا آئے تو اس دعا کے پڑھنے سے فوری اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کی ایسی تاثیر ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ بندے پہ فوری عذاب کو بھی